بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سو سال کی عمر قریباً ہوگی ان کی اپنے نوکر سے کہا اپنے خادم سے کہا مجھے لے چلو زرہ جنازے کے قریب جب بتایا گیا کہ ماں بے ہوش ہو گئی ہے لے گئے جنازے کے قریب بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا کفنایا وہ بچہ گھنٹوں پہلے مرا وہ بچہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ شفا پڑھی الحمدللہ رب العالمین سورہ الحمد پڑھی جیسے سورہ الحمد مکمل ہوئی بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگے اس کو کپڑے تبدیل کروا اس کا کفن اتارو اس کے کپڑے پناو ایک مہینے تک ملاقات ممنون کر دی ملاقات ممنون کر دی درست چھٹی کر دی اپنا ایک مہینے بعد جب ان سے ملنے کے لیے ان کے شاگرد گئے اور پہلا درست ہوا تو ان کے شاگرد ہمارے علم کلام کے استاد رہے ہیں مدرس خاتم الانبیاء کے اندر خاتم النبیین کے اندر قم میں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم جب پہلی دفعہ گئے یعنی ایک مہینے کی چھٹی کے بعد تو ہم سب کے ذہن میں تھا کہ استاد سے پوچھیں گے استاد آپ نے مردہ زندہ کر دیا تو کہنے لگے اس سے پہلے کہ تم اس سے ہی سوال کرو میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں اور آئندہ اس پہ زیادہ نہیں سوچنا درست پڑھو بس اور کوئی اور بات نہیں سوچو اور جواب یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اللہ کو ہاں کہا ایک دفعہ اللہ نے بھی ہاں بول دیا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کل لما بحل موتا اس قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں ہو سکتی ہیں کوئی قرآن کا عامل ہو جائے کوئی اخلاقیات کا مملو اور منور ہو جائے تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ